لائٹ صرف اس علاقے کی بند ہے آپ ذرا گھنٹا گر کی طرف دیکھیں وہاں جرنیٹر بھی چر رہے ہیں اور لائٹیں بھی چر رہی ہیں اگر وہاں پہ جرنیٹر اور لائٹیں دی جا سکتی ہیں یہ خلافت راشتہ کے عنوان سے جو پروگرام آج یہاں پہ ہو رہا ہے اور جس کے سٹیج پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس کو نہیں جو ہے وہ دی جاتی تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ متعلقہ جو ہے وہ لوگوں کی ہوگی جو سیکورٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں تاکہ یہ پروگرام جو ہے وہ اس کو ہماری کوشش ہے کہ پر آمن طریقے سے جو ہے وہ ہم لے کر چلیں دوسری صورت میں ہم یہاں سے اٹھیں گے گھنٹا گر کوئی دور نہیں ہے پھر انشاءاللہ ہم پراپر طریقے سے گھنٹا گر جائیں گے اور پھر اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے بھی اور کروا کے بھی دکھائیں گے جائیں گے انشاءاللہ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اس وقت زلی انتظامیہ جو اس وقت موجود ہے سیکورٹی کے لوگ یا متعلقہ تھانہ یا سیکورٹی کی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان سے مخاطب ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصلہ باد اور انتظامیہ خلافت راشدہ کانفرنس کی طرف سے کل باقاعدہ درخواست دی گئی کہ آج ہمارا پروگرام ہے اس حوالے سے آہ ارینجمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ پراپر اپلیکیشن جو ہے وہ دی گئی اور اس کا پروف بھی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس درخواست پر قطن عمل جو ہے وہ نہیں کیا گیا اس کے اندر لکھا گیا کہ جی پانچ محرم کو یہ پروگرام پچھلے اکتیس سال سے وینٹ کمری بزار میں ہو رہا ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ آج لائٹ جو متعلقہ وابٹہ کا سٹیشن ہے ان کو انفرمیشن پاس اوٹ کریں کہ اس ایریا کی لائٹ جو ہے وہ بند نہ کریں اگر کسی وجہ سے لائٹ بند ہے تو اس کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ جرنیٹر دینے کی ذمہ داری جو ہے وہ متعلقہ انتظامیہ کی تھی جو کہ اپلیکیشن کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا گیا میں درخواست کرتا ہوں اس وقت جو انتظامیہ کے ریپریزنٹیٹیو جو آواز سن رہے ہیں کہ پہلے ہی کانفرنس جو ہے وہ تھرٹی منٹ تیس منٹ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے جو ساڑھے نو بجے شروع ہونی تھی اس وقت دس بجھ چکے ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ اس غفلت کی وجہ سے کہ نہ ہی جرنیٹر پراپر جو ہے وہ یہاں پہ دیا گیا اور نہ ہی جو ہے وہ وابٹہ وانہ کو کہا گیا کہ اس ایریا کی لائٹ جو ہے وہ بند نہ کریں اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس پروگرام کے آخر تک اگر لائٹ بند ہوتی ہے اور اس کے اندر کو پرابلم ہوتی ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری متلقہ تھانے پہ متلقہ جو ہے وہ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کا جو انچارج ہے اس پہ اور متلقہ جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ ہوگی اس لیے میری درخواست ہے کہ ہماری عالی قیادت یہاں پہ موجود ہے اوپر آفیس میں بھی موجود ہے ان کے بحاف پہ میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوا تو برپور احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا اور اس احتجاج کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ متلقہ جو ہے وہ دپارٹمنٹ پر ہوگی متلقہ جو ہے وہ سیکورٹی والوں پہ ہوگی اور میں بھی دیکھ رہا تھا بلکہ مجھے جو ہے وہ سامنے سامین سے جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ جی لائٹ صرف اسی علاقے کی بند ہے آپ ذرا گھنٹا گھر کی طرف دیکھیں وہاں جنریٹر بھی چر رہے ہیں اور لائٹیں بھی چر رہی ہیں تو اگر وہاں پہ جنریٹر اور لائٹیں دی جا سکتی ہیں تو یہ خلافت راشتہ کے عنوان سے جو پروگرام پروگرام آج یہاں پہ ہو رہا ہے اور جس کے سٹیج پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس کو نہیں جو ہے وہ دی جاتی تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ متلقہ جو ہے وہ لوگوں کی ہوگی جو سیکورٹی پولیس دیپارٹمنٹ کے لوگ ہیں تاکہ یہ پروگرام جو ہے وہ اس کو ہماری کوشش ہے کہ پور آمن طریقے سے جو ہے وہ ہم لے کر چلیں تو پھر یہ آپ سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے آپ اپنے اپنے جو ہے وہ دیپارٹمنٹ کو جو ہے وہ مطلع کر دیں دوسری صورت میں ہم یہاں سے اٹھیں گے گھنٹا گھر کوئی دور نہیں ہے پھر انشاءاللہ ہم پراپر طریقے سے گھنٹا گھر جائیں گے اور پھر اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے بھی اور کروا کے بھی دکھائیں گے جائیں گے جی انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ